بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جن جن دوستوں نے ہماری ویڈیوز کی نیچے دعا کے لیے اپنے کمنٹس کیے تھے دعا کے لیے اپنے نام لکھے تھے ان تمام کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک تمنائیں دلی مرادیں پوری فرمائے آمین سم آمین روح پر لرزہ تاری کرنے والا منظر قیامت ٹوٹنا شاید اسی کو کہتے ہیں ویڈیو میں دکھائی جانے والی تصویر انڈونیشیا کے جکارتا شہر کی ہے دروازے پر کھڑے شخص کا نام حیدیو علی ہے جو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں جن کی یہ آخری تصویر آپ ملاختہ کر رہے ہیں اس تصویر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ یہ قربانی کی ایک عظیم مثال اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ڈاکٹر ہیدیو علی کرونا متاثر مریضوں کا علاج کرتے ہوئے کرونا کی گرفت میں آ گئے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اب وہ زندہ نہیں رہ سکتے تو گھر گئے اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں اور اپنی حاملہ بیوی کو حسرت بھری نگاہوں سے نہارا اور وہاں سے رخصت ہو گئے یہ تصویر ان کی بیوی نے لی تھی وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی بقا کے لیے دروازے کے اندر نہیں آئے اور تمام تر جذبات کو قربان کر گئے یہ وقت ان پر کس قدر دشوار گزرا ہوگا اندازہ کرنا مشکل ہے خود کو اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے خدا کے لیے اس وبا کو ہلکے میں مت لیں جہاد صرف یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوا جائے بلکہ جو اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرتے ہوئے بھی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں یہ بھی شہید ہیں اور پیارا اسلام کی پوری ٹیم ایسے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین خود تک محدود مت رہیے دوسروں کا احساس کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ تو دل سے روکے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر آپ کے دل میں انسانیت کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدرتی ہے تھوڑی سی بھی تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاکاللہ خیرہ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ